پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پچپن عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد ایک ہے اور قرآن کریم میں یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر دورایا ہے اور بڑا بابرکت نام ہے مجیب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسانوں کی بندوں کی دعاوں کو قبول کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرما دیا کہ فرمایا کہ قال ربکم تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو وہ مجھ سے دعائیں مانگو میں ان کو قبول کروں گا تو گویا کہ وعدہ قبولیت خود اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے لیکن بس شرط یہ ایک بندہ مانگے سہی جب صدق دل سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی قبولیت ہوتی ہے تو یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس لئے اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ وہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ حالت استرار اور ترب اور بے قراری میں جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں بڑا بابرکت نام ہے اس کے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ قبولیت دعا میں اس کو بڑی تاثیر ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جائے اس میں اس کی بڑی تاثیر کیونکہ اس کے جو ہے وہ عدد پچپن ہے اور مشایخی سلسلہ لیکھتے ہیں کہ پچپن کو جو ہے وہ آٹھ مرتبہ ضرب دو تو جتنا عدد بنے اتنا عدد اس کا ورد کر کے کوئی بھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ وہ دعا یقیناً قبول کر لیتے ہیں تو گئے کہ پچپن کو آٹھ سے جب ضرب دیں غارب میں چار سو چالیس بنتے ہیں تو چار سو چالیس مرتبہ اس کا ورد کیا اولا خی گیار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی بھی چھوٹا درود یا بڑا درود یاد ہے وہ پڑھ لے اور اب وہ جو اپنی حاجت وہ مانگے انشاءاللہ تین دین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی قبولیت کے آثار ظاہر کرتا ہے یہ اس میں تاثیر اور دوسرا اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے یا دکان بند کرتے ہیں آپ سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے تو سفر میں اگر گئے تو سفری بیگوں کے اندر جس میں سامان رکھا ہے ایک پرچی پہ المجیو لکھ کے پرچی ڈال دیا کر ایک بیگ میں ہر ایک پاکٹ میں ایک پرچی ڈال دیا المجیو کی اور سوار کر دیا سامان انشاءاللہ ایک سوئی بٹن بھی چوری نہیں ہوگا زائے نہیں ہوگا اور نام طور پر آپ کو ہوای جازوں میں بھی سامان آگے پیچھ ہو جاتے ہیں پھر بندہ کلیم کرتا ہے پھرتا رہتا ہے پریشان ہوتا ہے یا دکان 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 میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تو المجیو جیے کاغذ میں لکھے وہ آپ سوٹکیس کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ وہ چیز جیے وہ زائے نہیں ہوگی چوری نہیں ہوگی یہ اس میں تاثیر ہیں اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ سر کے درد کے لیے تین مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے کیسا بھی سر کا درد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا قوی تاثیر ہو جائے تو اس تین کو آپ آٹھ کے ساتھ ضرب دے دیں کہ آٹھ مرتبہ دور آئے تو آٹھ تیو چوبیس بن گیا تو ٹوئنٹی فور ٹائم آپ یا مجیو یا مجیو یا مجیو اپنے سر میں درد ہے ہاتھ سر پکڑ کے چوبیس افر یا مجیو پڑھ کے پھونک دیں کسی اور کہت تو اس کا ماتھا پکڑ کے چوبیس افر پڑھ کے پھونک دیں تو رائٹ اوئے درد سر کا ختم ہو جاتا ہے یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مجیو دعوات بن جاؤں جب بھی کوئی دعا کیا کروں گا اللہ تعالیٰ وطرح دعا قبول کر لیا کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع شمز کے وقت جب سرچ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بیٹھ کے اس کا ورد کرنا ہے یا مجیو کا اور میں جیسے بتایا کہ لکھا تو یہ ہے کہ پچپندہ کا دفعہ ورد کر لیں لیکن اس کو آٹھ کے ساتھ ضرب دیتے تو تاثیر قوی ہو جاتی ہے اب پچپندہ کو آٹھ سے ضرب دیتے چار سو چالیس بن گئے تو چار سو چالیس مرتبہ طلوع شمز کے وقت میں آپ یا مجیو پڑھنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ طلوع شمز کا وقت جو آٹھ دس منٹ رہتا ہے جس وقت میں کوئی نماز وغیرہ پڑھنا ممنوع ہوتا ہے لیکن آپ اس وقت یہ ذکر کر رہے ہیں آٹھ دس منٹ میں آپ نے ختم ہو گیا آپ کا یہ قصہ اور آپ نے دعا کر لی تو یہ مسلسل کرتے رہے نائنٹی دن نوے دن ہی عمل کر لیں آپ کو اللہ تبارک وطال اپنے لطف و کرم سے مستیاب دعوات بنا دیں گے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گا یہ اس کی تاثیر اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ گئے آپ چاہتے ہیں میری بات سنی جائے وہ جب کسی بوس کے پاس گئے کسی حاکم کے پاس گئے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یا مجیوو کا ورد کرتے ہو جائے گھر سے مسلسل یا مجیوو یا مجیوو پڑھتے ہو جائیں اور پھر وہ حاکم کے پاس یا بوس کے پاس یہ انٹرویو میں جائے بھی آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ فیصلہ آپ کی حق میں ہو جائے گا اس میں تاثیر اور جہاں تک خواب کا تعلق کے خواب میں اگر یہ لفظ سنا اور پڑھا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے اور آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائیں گے یہ اس کی بشارت خواب یہ بابرکت حضرت ایسی کنجی ہے یہ کہ جو میں سمجھاؤں اس میں وہ ایک ہی بات اگر ہم اپنے پلے بان لیں جس میں یہ کہ وعدہ قبولیت ہے بات مانگنے کی حصر تو جب وعدہ قبولیت ہے اور پھر چار سو چالیس دفعہ کاغر ورد کیا جائے تو یہ بات تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے اس کے بعد تو باقی ساری باتیں ختم ہیں یعنی یہی پہ جو بھی دعا مانگنی ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے مانگنا ہے تو ویسے مانگ لیں اور اللہ نے وعدہ قبولیت کر لیا ہے تو یہ تو المجیبو تو بہت ہی کارامت نسخہ ہو گیا زندگی کے سارے حل اس میں آگئے کیا بچوں کی شادی ہو کیا نوکریاں ہو کیا حفاظت چاہیے سمان کی یا باقی دیگر اشیاء کی تو سبھی کچھ تو موجود ہے اور چار سو چالیس دفعہ تو بڑی آسان بات ہے ویسے پچپن دفعہ نہیں تو چار سو چالیس دفعہ اور پھر ایک بات اور کہ آپ نے کہا مستعاب دعویٰ میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں مستعاب دعویٰ یعنی وہ بننے کے لیے صرف نائنٹی ڈیز کی اگر اس کی اوپر محنت کر لی جائے تو یعنی پھر آپ کی آپ کی قربت ہو گئی اور ساری دعائیں قبول ہونا شروع سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب حضرت یہ ایسے نسخیں ہیں کہ اگر ہم لوگ سمجھ لیں صحیح بات اور ان پر عمل کر لیں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں جنت بھی کھری اور دنیا بھی کھری دونوں باتیں بہت خوب بہت شکریہ